احمد اللہم یا مجیبک الاسائل والصلاة والسلام على من هو افطل الوسائل وعلى آلہ و اصحابہ زبی الفدائل اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی جلکریم تمام حضرات پسط عقیدت اور احترام آقل الصلاة والسلام کی بارگاہ میں حدیت ردو السلام پیش فرمائے اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام و علی کا یا سید یا رسول اللہ وعلى آلی کا و اصحاب کا یا سید یا حبیب اللہ مطرم احباب زیوکار مشیخِ عزام علماء کرام اور آستانہ آلیہ کے جملہ و بستگان میں صرف آخر میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے کہ وقت بھی خاصہ ہو چکا ہے آپ بڑی دیر سے تشریف فرما ہے مجھے آپ کی قدر و قیمت کا بڑا علم ہے آپ دور دراز سے اس موسم میں کہ جو فصل کے اروج کا موسم ہے تشریف لائے ہیں آپ کے ایک ایک قدم جو آپ چل کے آئے ہیں میں اس ایک ایک قدم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کے آنے کا مقصد فقط خدا اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے خدا اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے وہ رازدار حقیقت حضرت اقبال نے کہا تھا کہ دل با محبوبِ حجازی بستائیں دل با محبوبِ حجازی بستائیں ذئین جہت با یک دگر پہ بستائیں کہ ہم نے اپنا دل اپنے محبوبِ حجازی کو دیا ہوا ہے ہم نے اپنا دل مکینِ گمبدِ خزرہ کے سپرد کیا ہوا ہے ہم اس فعل میں اور اس قیفیت میں سارے اکٹھے ہیں آپ ہوں یا میں ہوں بھئی ہمارے مسلک کی جو بنیاد ہے ہمارے مسلک کی جو شنافت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے نزدیک آقا علیہ السلام کی نسبت سے بڑھ کر قینات کی کوئی شہد نہیں ہے ہمارے نزدیک آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جو ہماری غلامی کی نسبت ہے جو محبت کی نسبت ہے جو عشق کی نسبت ہے اس سے بڑھ کر ہمارے دامن میں کوئی قیمتی شہ نہیں ہے اس فعل میں آپ اور میں ہم سارے اکٹھے ہیں کہ دل با محبوب حجافی بستائے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ مکینے گمبد خزرہ کی چوکھٹ کے ساتھ بندے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے زائین جہد با یک دگر پہ بستائے یہی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے جڑے رہنے کا ہمارے جو تعلق ہے ہماری جو نسبت ہے ہماری جو واب بستگی ہے اس کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ بنیاد کیا ہے کہ ہم نے بھی اپنا دل میں نے بھی اپنا دل اپنے آقا کی خدمت نے پیش کیا ہوا ہے اور آپ کا دل بھی وہاں پہنچا ہوا ہے اس لیے ہم وہاں جا کے اگھٹھے ہو جاتے ہیں میرے جو قریبی احباب ہیں ہم نے یہاں دو تین میٹنگز بھی کیچھیں کوئی بھی مرید ہوتا ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارا شیخ ہے ہم اس کی خدمت میں اپنا خراج پیش کریں بہت سار ہمارے ایسے دوست تھے بہت سار ایسے لوگ جو ہمیشہ میرا دست و بازو بنے رہتے ہیں ان میں سے جو اکثریت تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم اپنے شیخ کا میرے والد گرامی کا آپ کے پیر کا ہم علیدہ عرص کریں آپ میں سے اکثریت کی خواہش ہوگی کہ ہمارے وہ شیخ تھے ہمارے مرشد تھے ان کا علیدہ عرص ہوتا ہم ان کے عرص میں شریک ہوتے آپ کی خواہش ہے یا نہیں ہے اسی طرح ان کی بھی یہ خواہش تھی میں سنتا رہا جس کے پاس جاتا وہ یہی بات کہہ دیتا کہ حضور خیر صاحب کا ہمارے مرشد کا عرص کب کر رہے ہیں ہم نے پھر اس پر میٹنگ بھی کی میں نے سارے دوستوں سے مشورہ بھی کیا بہت سارے احباب بیٹھے ہیں سٹیج پر فخری صاحب بیٹھے ہیں کاری عبداللطیف صاحب بیٹھے ہیں انجم صاحب بیٹھے ہیں میں نے ان سے بقیدہ فون پر رابطہ کر کے ان سے مشورہ بھی کیے میں نے کہا رائے لینی چاہیے یہ تو محبت والے آئے تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے مرشد کا جو عرص ہے وہ علیدہ ہونا چاہیے میں بہت وقت سوچتا رہا غور کرتا رہا میں نے کہا کہ اگر ہم علیدہ عرص کرتے ہیں اور بڑا عرص جو حضور فیاض عالم رضی اللہ تعالی انہوں کا جو پونے دو سو سال سے کیا ہے میرے پردادے نے بھی کیا ہے میرے شکردادے نے بھی کیا ہے اور بڑے پورے احتمام کے ساتھ کیا ہے آپ کے علم ہے کہ انیس سو چوراسی سے پہلے یہ حضور فیاض عالم رضی اللہ تعالی انہوں کا جو عرص ہے یہ چھ بیس ستائیس اٹھائیس رمضان کو ہوتا تھا اس کے بعد جب میرے والد گرامی آپ مسند سجاد کی پر فائض ہوئے تو انہوں نے جو سب سے پہلا فیصلہ لیا وہ یہ ہی تھا کہ عرص کی جو تاریخ ہے اس کو چینج کی جا عرص کی تاریخ کو بدلہ وجہ کیا تھی کہ رمضان مبارک میں عرص ہوتا تھا اور رمضان کا صحیح طرح سے اعتمام ہونے پاتا تھا کہ وہ روزے کا اس وقت آج کی سہوتے نہیں تھی ہمارے لئے تو بہت سہوتے چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لئے تو بہت آسانیہ چھوڑ کے گئے ہیں لیکن وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ سہری کا صحیح انتظام کیا جا سکے اور افتاری کا صحیح انتظام کیا جا سکے میں میں سے زیادہ تداد یعنی نوے پرسنٹ تداد ان اہل محبت کی ہے جن کی بیعت اور نسبت میرے والد سے ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں دوسرا عورت شروع کر دوں اور جو پہلا عورت ہے حضور فیاض عالم رضی اللہ تعالی انہو اس میں وہ رینک نہ رہے اس میں ہمارا جو ذوق شوق ہے وہ کم نہ ہو جائے اس لیے میں نے ذاتی بنیاد پر سب سے پہلا خود فیصلہ کیا اور اس کے بعد پھر دوسروں کو اپنے دوستوں کو اعتماد میں لیا دوستوں کو میں نے اعتماد میں لیا میں نے دیکھا ہے آپ سیالشف جائے نا سیالشف وہاں کوئی بارہ چودہ عرص ہوتے ہیں کتنے عرص ہوتے اور جو مؤسس اعلیٰ ہیں خواہ شمس العارفین جب ان کا عرص ہاتا ہے اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے لوگ خواہ کمرو دین سیالوی علیہ رحمت کے عرص میں ہوتے ہیں میں بیراشی پڑتا رہاں وہاں بڑے عرص ہوتے ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمت جو زیال امت ہیں ان کے باپ کا بھی عرص ہوتا ہے ان کے دادا کیا بھی عرص ہوتا ہے حضرت قبلہ پیر صاحب کی زندگی میں وہ عرص بڑے تزک و اعتشام کے ساتھ ہوتے تھے لیکن ان کے وسال کے بعد جب ان کا عرص شروع ہوا میں وہاں پڑتا رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کے عرص تھے وہ بالکل ایک چھوٹے سے بجمع کی صورت اختیار کر گئے اس لیے میں نے خود فیصلہ کیا اور جو میرے قریبی لوگ ہیں جو دوست ہیں جو محبت کرنے والے ہیں جو نسبت رکھنے والے ہیں ان کو میں نے اعتماد میں لیا کہ ہم دوسرا عرص نہیں کریں گے جو میں نے بہانہ سوچا وہ کیا تھا کہ یار ایک مہینے کا فرق ہے یہ عرص ہوتا ہے چودہ پندرہ شوال کو اور ان کا وسال ہوا ہے سولہ ذکاہت کو ترمیان میں صرف ایک مہینہ ہے ایک تو خرچہ کرنا مشکل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ خرچے کی کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا نہیں یار لوگوں کو پھر تکلیف ہوگی کہ بار بار ایک مہینے کے بعد بلائیں پھر دوسرے مہینے ہم پھر سب کو بلائیں تو بلانے میں ان کو بھی مشکل ہوگی اور ہمیں انتظام کرنے میں پی در پی مہینے کے بعد انتظامات کرنے میں بھی مشکل ہوگی اس لیے میں نے یہ سکینڈ لیا صرف اپنی بنیاد پر کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ ایک ہی عرص ہونا چاہیے اور ہم نے اسی ایک عرص کو ہم نے کامیاب کرنا ہے آپ دونوں ہستیاں جن کے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس لیے لگا دی ہیں تاکہ ان دونوں عرصوں کو ہم نے ایک ہی عرص میں اکٹھا کر دیا ہے اور ہمیشہ تاریخ بدلی یہ میں نے ابھی تاریخ نہیں بدلی بلکہ اس کے پر اچھے پوری ایک سوچ ہے دو تین سال سے یہ مسئلہ چاہ رہا تھا کہ ہم طریق کو اس طرح کی رکھیں کہ جس جس میں ہمیں بھی آسانی ہو اور جو آنے والے ہمارے دوست ہیں ان کو بھی آسانی ہو جو ٹینٹ والے ہیں ان کو بھی آسانی ہو جو لیٹنگ والے ہیں ان کو بھی آسانی ہو اور جو ہم علماء خطباء اور نادکہ اور قوال منگواتے ہیں ان کے لئے آسانی ہو اس لیے ہم نے چینج کی تاریخ جس طرح پہلے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علمے کہ گیارہ اور بارہ ربیو اول کی رات کو ہوتا تھا اس کے بعد ڈیٹ چینج کی ڈیٹ کی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات اس کے بعد بہت عرصہ ہمارا جو ملاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں ہوتا ہے وہ ہم نے کر دیا بیس رمضان مبارک لیکن پچھلے تین سال سے جس طرح یہ ڈیٹ ہے اس طرح ہم نے کر دی تھی کہ ربیو اول کا جو تیسرا ہفتہ اور افتار اتبار کی جو درمیانی رات ہوگی اس دن عرصہ کرے گا اس لیے ہم نے آپ کی سہولت کے لیے پھر اپنی سہولت کے لیے دوستوں کی سہولت کے لیے انتظامات کی سہولت کے لیے تبدیل کر دی ہے اور اس ڈیٹ کو آپ اپنے دلوں پہ نقش کر رہے ہیں بھولنی نہیں چاہیے کہ ایندہ انشاءاللہ ارصہ مبارک شوال کا جو تیسرا ہفتہ اور اتبار ہوگا اس دن ہوا کرے گا تیسرا ہفتہ اور اتبار اور دوسری جو بات میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سب نے جو جہاں تشریف لائے ہیں اس مجلس کے اندر پچھلے کچھ سالوں سے اگر آپ آج سے پانچ سات سال پہلے جائے تو رات کو جو مجلس ہوتی تھی اس میں رش کم ہوتا تھا اور جو صبح کی محفل سما کی مجلس ہے اور ختم پاک ہے اور اس کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں جو رش زیادہ ہوتا تھا لیکن کچھ سالوں سے یہ رات والی جو مجلس ہے اس میں رش زیادہ ہو گیا اور دن والی جو مجلس ہے اس میں رش آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ رش گھٹنا شروع ہو گیا آپ کے لئے جو بریدین ہیں جو وبستہ لوگ ہیں آپ سب کا جو آخری مجلس ہے اس میں شرکت لازمی ہونی چاہیے کیونکہ وہی مجلس ہے جو عرص کی اصل موض ہوتی ہے جو کہ ہمارے بزرگوں کا پرانہ طریقہ آرہا ہے اور جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری مجلس ہوتی ہے نا عرص کی اس میں جو صحب عرص ہیں وہ اپنی تمام توجہات کے ساتھ ڈریکٹ جو ان کے عرص میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں خاص نظر کرم فرماتے ہیں اس لیے جو آخری مجلس ہے اس میں آپ کی شرکت لازمی ہونی چاہیے پرشانی نہیں کرنی ہونی کہ ہمیں ناشتہ میں نہیں ملے گا انشاءاللہ ناشتے کا بھی انتظام ہوگا پرشان نہیں ہونا کہ ہم کل ابھی تو لنگر مل گیا ہے پتہ نکال دوپیر کو لنگر ملے گا یعنی ملے گا اس سے اچھا لنگر آپ کو انشاءاللہ ملے گا آپ کو ان سے حضرات اگرامی بس انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ آپ سب کو خوش رکھے جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت اطا کی ہے ہمیں ہر ہر نعمت پہ شکر کرنے کی توفیق اطا فرمائے شکر سے بڑھ کر اظہار بندگی کوئی نہیں ہے شکر سے بڑھ کر کمال بندگی کوئی نہیں ہے ہمیں ہر ہر عمل کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے ہمیں بہت اطا کیا مالک تیرا شکر ہے تو نے تھوڑا اطا کیا ہے مالک اس پر بھی تیرا بڑا شکر ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے ہماری زبان نے اللہ کے شکر سے تر رہنے چاہئے ہماری زبان پر الحمدللہ کا ورد رہنا چاہئے اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ